دوستو ساتھ اکٹوبر سے شروع ہونے والی اسرائیل اور فلسطین کی اس جنگ کو اب ایک لمبہ عرصہ گزر چکا ہے اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ لمبے عرصے تک چلنے والی اس جنگ میں فلسطین کی طرف سے حماس کے ساتھ ساتھ دو اور بھی گروپ اسرائیل سے جنگ لڑ رہے ہیں یا کہہ سکتے ہیں کہ اسرائیل کو ٹکڑ دے رہے ہیں اس میں سے ایک تو حزباللہ ہے کہ جو اسرائیل کے بلکل پڑوسی میں یعنی کہ نورت کی سائیڈ میں لیبنان کے اندر ایکٹیو ہے جبکہ جو دوسرا گروپ ہے وہ ہے انساراللہ کے جس کو عام طور پر لوگ ہوتی کے نام سے بھی جانتے ہیں اور وہ اسرائیل کا پڑوسی ہونا تو دور بلکہ اس کے آس پاس میں بھی موجود نہیں ہے ہوتیوں کے ٹھکانے یمن دیش کی دوری اسرائیل سے ہساروں کلومیٹر کی ہے مگر اس کے باوجود بھی پوری دنیا جانتی ہے کہ اس جنگ میں اگر سب سے زیادہ اسرائیل کو کسی نے گھٹنے ٹکنے پر مجبور کیا اسرائیل کو اگر سب سے زیادہ کسی نے پرشان کیا اور وہیں دوسری طرف اگر کسی نے فلسطینیوں کو اس جنگ میں سب سے زیادہ فائدہ پہنچایا تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ یمن کا یہی گروپ ہے جس کو ہوتی یا پھر انساراللہ کہا جاتا ہے کیونکہ چاہیں پورے یوروپ اور امریکہ میں عام لوگوں کا فلسطین اور اسرائیل کو لے کر اوپینین کا بدلنا ہو یا پھر آج ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی بڑی انٹرنیشنل ارگنائزیشن کا اسرائیل کو لے کر ایک دم سے کڑوی ٹپڑی کرنا ہو جو پہلے نظر نہیں آتی تھی یا پھر اب تو کچھ یوروپین دیشوں کا فلسطین کو ایک دیش کے طور پر مانتہ ہی دے دینا ہو جو پہلے کبھی امیجن بھی نہیں کیا جا سکتا تھا ان ساری ہی چیزوں میں کہیں نہ کہیں سب سے بڑا رول یمن کے انہی ہوتی لوگوں کا ہے جنہوں نے صرف فلسطین کی خاطر امریکہ یوکے اور ازرائیل جیسی تین بڑی طاقتوں سے ایک ساتھ مقابلہ کر کے دنیا کو بہت کچھ سوچنے پر مجبور کیا اب دوستو میرا آپ لوگوں سے ایک چھوٹا سا سوال ہے جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اتنے لمبے وقت سے ہوتی لوگ دنیا بھر میں چرچاؤں میں ہیں ان سے ریلیٹڈ خبریں آتی ہی رہتی ہیں آپ لوگ ان کے بارے میں پڑھتے دیکھتے اور سنتے ہی رہتے ہوں گے مگر ذرا یہ بتائیے کہ نو دس مہینے کی جنگ ہو جانے کے بعد آج اگر آپ لوگوں کے سامنے کوئی ہوتی لوگوں کا نام لیتا ہے تو آپ کے دماغ میں سب سے پہلے کیا چیز آتی ہے کس چیز کا خیال آتا ہے یا کس انسان کی تصویر آپ کے آنکھوں کے سامنے آ کر ٹھہر جاتی ہے تو دوستو مجھے یقین ہے کہ آپ سبی لوگوں کا صرف ایک ہی جواب ہوگا اور وہ جواب ہوگا یہ تصویر ہاں دوستو ہم جب بھی ہوتی لوگوں کا نام سنتے ہیں ہمارے دماغ میں یہی تصویر آتی ہے اسی انسان کا خیال آتا ہے کیونکہ لگاتار جب بھی ہوتی لوگ کوئی بھی مشن کو انجام دیتے ہیں کوئی بھی کاروائی کرتے ہیں یا ان کے اوپر بھی کسی دوسری پارٹی کی طرف سے کوئی اٹیک وغیرہ ہوتا ہے کوئی کاروائی ہوتی ہے تو تمام چیزوں کی انفرمیشن لے کر یہی انسان پرکٹ ہوتا ہے اور اس انسان کی انٹری کا پوری دنیا کو ہمیشہ انتظار رہتا ہے اور اسپیشلی اس انسان کی انٹری امریکہ اور اسرائیل کی تو دھلوں کی دھڑکنوں کو بڑھا دیتی ہے مگر دوستو اب سوال یہ ہے کہ آخر یہ انسان ہے کون کتنا طاقتور ہے اور اس انسان کا ہوتی گروپ میں کیا ردبہ ہے آخر اس میسٹیریس انسان میں ایسی بھی کیا خاص بات ہے کہ امریکہ، اسرائیل اور یوکے وغیرہ کو تو چھوڑ ہی دو بلکہ سعودی عربیہ کو بھی لمبے وقت سے اس انسان کی تلاش تھی اسی لیے سعودی نے تو اس انسان کی اوپر کروڑوں روپے کا انعام تک رکھ دیا مگر پھر بھی سعودی عربیہ کامیاب نہ ہو سکا تو دوستو ان کا پورا نام ہے یہیہ قاسم سری کے جو ہوتیوں کی فوج میں ایک بریگیڈیر جنرل ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے سپوکس مین بھی ہیں یعنی اگر میں ہندی میں کہوں تو پھر وقتہ اور اردو میں کہوں تو ان لوگوں کے ترجمان ہیں اور اس اہم ذمہ داری کو یہ یہیہ سری 2018 سے لگاتار سمحلتے آ رہے ہیں ان کی عمر ہے لگ بگ 54 سال کے قریب کیونکہ ان کی پیدائش ہوئی تھی سن 1970 میں وہ بھی یمن کے سادہ نام کے اس شہر میں کہ جو لوکیشن کے انگل سے سعودی عربیہ کے بلکل بورڈر پر موجود ہے وہی سعودی عربیہ کے جن سے دشمنی کی وجہ سے ہی اس ہوتی موومنٹ کا نہ صرف جنب ہوا تھا بلکہ ایک لمبے وقت تک یہ ہوتی لوگ سعودی عربیہ سے ہی جنگ کر رہے تھے مگر امریکہ بریٹین اور باقی بہت ساری ویسٹن پاورز کی سپورٹ کے باوجود بھی اربو ڈالرز خرچ کرنے کے باوجود لاکھوں لوگوں کی جان چلے جانے کے باوجود بھی سعودی عربیہ ان ہوتیوں کو ہرا نہ سکا جہاں تک بات کریں یہیہ سری کی شروعاتی زندگی کے بارے میں تو یہ ایک بہت ہی قابل انسان ہے ان کے بارے میں ریپورٹس بتاتی ہیں کہ انہوں نے اپنی گریجویشن اور اس کے علاوہ اپنا ماسٹر بھی پولٹیکل سائنس میں کمپلیٹ کیا ہے ساتھی ساتھ سیکیورٹی ایڈمنسٹریشن اور ملٹری سائنس میں بھی انہوں نے بہت سارے اسپیشل کورسز کر رکھے ہیں بات کریں ملٹری کریئر کی تو یہ دو ہزار سترہ میں اس وقت چرچاؤں میں آئی تھے کہ جب ان کی قابلیت کو دیکھتے ہوئے ان کو یمن کی آرمی کے سائیکلوجیکل وارفیر ڈیویزن کا ہیڈ بنا دیا گیا اسی سال ان کا اور بھی پرموشن ہوا اور پھر دو ہزار اٹھارہ کے میڈ میں ان کو یمن کی آرمی کا جو مورل گائیڈنس ڈپارٹمنٹ ہے اس کا ہیڈ بھی بنا دیا گیا اور پھر اسی سال ان کے اچھے ریکارڈ کو دیکھتے ہوئے ان کو سب سے اہم ذمہ داری دی گئی یعنی ہوتی موفمنٹ کا اسپوکس مین بنا دیا گیا آسان بھاشا میں کہوں تو ہوتی لوگوں کا چہرہ بنا دیا گیا اور تب سے لے کر آج تک لگتار یہ اپنی ذمہ داری کو بخوبی نباتے آ رہے ہیں اور اسپیشلی غازہ کی جنگ میں تو انہوں نے پوری دنیا کا دھیان اپنی طرف کھیچا ہے اور آج ان کے چہرے کو پوری دنیا جانتی ہے یحیہ سری کی طرف سے دنیا کو جو پیغام دیا جاتا ہے جو میسج دیا جاتا ہے وہ جنرلی بروڈکاسٹ ہوتا ہے ہوتی لوگوں کے ہی اپنے ایک نیوز چینل کے دوارہ جس کا نام ہے المسیرہ ٹی بی اور جس کا ہیڈکوارٹر لیبنان کے بیروش شہر میں ہے اس نیوز چینل کے علاوہ یحیہ سری کا میسج عام طور پر ان کے ٹویٹر یا ٹیلیگرام اکاؤنٹ سے بھی ریلیس کیا جاتا ہے ٹویٹر پر یحیہ سری کا پرسنل اکاؤنٹ ہے جو دو ہزار اکیس کے قریب میں بنایا گیا تھا اور جس وقت میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اس وقت یحیہ سری کا یہ ٹویٹر اکاؤنٹ بہت جلد ہی ون ملین فالورز کروس کرنے والا ہے دوستو جس دور میں سعودی عربیہ اور ہوتی لوگوں کی لڑائی اپنے پیک پر تھی یعنی سب سے خطرناک موڑ پر تھی اسی دور میں ہی سعودی عربیہ کی طرف سے ہوتی موڑمنٹ سے جڑے ہوئے کچھ بڑے گنے چنے لوگوں کی لسٹ بنائی گئی تھی یعنی ان نیتاؤں اور ان لیڈرز کی لسٹ کہ جو سعودی عربیہ کو سب سے زیادہ کھل رہے تھے اور سعودی عربیہ کی اس خطرناک وانٹیڈ لوگوں کی لسٹ میں یحیہ سری کا نام بھی شامل تھا مطلب سعودی گورنمنٹ کی طرف سے یہ نام تھا کہ جو بھی یحیہ سری کے بارے میں انفورمیشن دے گا ٹائمز کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی رپورٹس یہ بھی اشارہ کرتی ہیں کہ یحیہ سری کے اوپر اسیسینیشن کا بھی ایک اٹیم ہو چکا ہے مگر اس میں وہ بچنے میں کامیاب ہو گئے تھے یعنی ان کو مارنے کی کوشش کی جا چکی ہے آپ کو جان کر شاید حیرانی ہوگی کہ یہ یحیہ سری ایک رائٹر یعنی کے لیکک ہونے کے ساتھ ساتھ شائر بھی ہیں جہاں تک معاملہ لیکک ہونے کا ہے تو ان کی ایک کتاب ہے جو ان کے نام کے ساتھ کافی مشہور ہے اس کا نام ہے تو دوستو یہ تھی ہوتیوں کے سپوکس مین یعنی کہ یحیہ سری سے جڑی ہوئی کچھ ضروری باتیں باقی آج کی ویڈیو کو ہم یہی پر ختم کرتے ہیں ویڈیو اگر جانکاری سے بھرپول لگی ہو تو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور ایسی ہی نولوجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بلائکن کو ضرور پریس کریں